سیرت انبی اسٹیڈین ریسرچ سنٹر کرناڑکا کی جانب سے سیرت انبی مقابلی جات گلبرگا شہر میں اورگنائز کیا گئے تھے جس کی نگرانی ڈاکٹر محمد ازگر چلبول چیئرمن سیرت انبی مقابلی جات کر رہے تھے تین ڈیسمبر سے مقابلی جات کا آغاز ہوا تھا جس کے آخر میں خوران قویز اور سیرت قویز ملٹیپل چوئیس ریڈن اگزام منخط کیا گئے تھے خوران قویز میں پانچ سو سوالات میں سے دو سو سوالات اور سیرت قویز میں پانچ سو ستر سوالات میں سے دو سو پچاس سوالات اردو اور رومان انگلیس میں پوچھے گئے تھے جو بہت اہم دینی معلومات پر مستمیل تھے ان قویز کومپیٹیشن میں چار سو خوران اور سانسو سے زیادہ سیرت قویز میں طلبہ و طالبات نے حصہ لیا تھا یہ مقابلیجات گلبرگا شہر کے پائین روڈ جلیل کمپاؤن میں موجود آئیڈیال انگلیش میڈیا میں اسکول میں رکھے گئے تھے ان مقابلیجات میں خاص بات یہ رہی کہ طلبہ و طالبات کے ساتھ آئے ان کے والدین کو بھی کوئیز مقابلیجات کی کوششن پیپر دیئے گئے تھے جس کو پڑھ کر والدین نے متاثر ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور ڈکٹر ازگر چلبل کے ملی خدمات کی تعریف کی ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں this video presented by inspire global group institute learn to succeed institute offers a wide range of professional and technical courses currently offering 20% discounts visit for details and free career counseling at mg road adarsh nagar kalburgi الحمدللہ یہ پروگرام جو منعقید کیا گیا exam کا بہت اچھا مستحسن اقدام ہے اس سے بچوں کے اندر اور اولیاء طلبہ کے اندر ایک شہر پیدا ہوا حضر اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے تعلق سے اور اسی طرح دینی معلومات جو بھی ہے ازوازِ متحرات ہے صحابے کرام کے تعلق سے بہت سارے معلومات ہوا اور ایسا ہے اس طرح کا پروگرام گاہے بگاہے ہونا چاہیے تاکہ اندر طلبہ کے اندر شہر پیدا ہو اور عوام کے اندر بھی ایک دلچسلی پیدا ہوئی کہ ہمارے بچے اس کمپیٹس میں حصہ لینا خود میرے دو بچے اس میں آئے ہیں اور ہمارے کئی ساتھی کے بچے آئے ہوئے ہیں صرف اس وقت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات ہماری بچے اندر پیدا ہو رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے خیر فیلے گا معاشرے کے اندر اور عوام کے اندر بھی انشاءاللہ بیداری پیدا ہوگی اللہ تعالی اس اقزام کو منیج کرنے والے کو جا جا خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے میرے نام محمد علی ہے یہ میرے دونوں بیٹے ہیں یہ منتشا تسکین اور بشا زنیر جو ایک نائند میں پڑھتے ہیں اور ایک سیبند میں پڑھتے ہیں ہم لوگ علن سے آئے ہوئے ہیں اور دونوں میرے بیٹے ہیں جو ہے علن کے اردو ہائی سکول جس کا نام الفاروخ سکول ہے وہاں سے پڑھتے ہیں یہاں پہ دینیات کے جو کمپیٹیشن اقزام رکھا گیا تھا اس کے مقابلات میں احساس لینے کے لئے آئے تھے اثر اس کا منعقات کرنا چاہیے اور اس میں اول بہتری لانا چاہیے اس کے لئے ان کے جو بھی لوگ پروگرام منعقات کیا ان کا بہت تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں مزید آگلے سال بھی آئندہ بھی ایسا کرنے کے امید کرتا ہوں الحمدللہ مرکزی سیرت کمیٹی و آل انڈیا ملی کانسل زلہ گلبرگا کی طرف سے ایک سیرت کو اس کا پروگرام رکھا گیا تھا الحمدللہ اس میں آج تقریبا ساڑھے آٹھ سو بچے اس کوئیز میں حصہ لیے اس سیرت کے امتحان میں حصہ لیے الحمدللہ دو سو پچاس سوالات کے جوابات کے ٹک مارنے کا تھا الحمدللہ بہت اچھا آج کا پروگرام ہوا ہے ایسے پچھلے سات دن سے چل رہا ہے یہ آٹوان دن ہے آج ایسے بچوں کو ابھی سے تربیت ہوتے رہیں گی سیرت کے بارے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور آج کے اس فتنے فساد کے زمانے میں موبائل اور ٹی وی اور بہت سارے ایسے چیزوں کی وجہ سے جو آج بچے غفلت میں وقت گزار رہے ہیں الحمدللہ یہ سیرت کمیٹی نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے یہ پانچوہ اور جو ہے اچھا پروگرام ہوا پانچوہ جو ہے سالانہ یہ جو ہے کنوینر اچھا گزرا ہے الحمدللہ ایسے وقت میں ہر وقت لوگ اس میں جو ہے جھڑتے رہیں گے تو اور معلومات بھی اضافہ ہوں گا اور اس میں تربیت بھی اچھی ہوں گی بچوں کی ابھی سے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے بھی ایسی پروگرام کرتے رہیں اور لوگوں کو اس کا لوگوں کے اندر بھی تربیت کا ماحول پیدا ہوگا اور خود بھی ہم آگے بڑھنے کی فکر ہوگی کیونکہ آج کے اس پر اتنے فساد کے زمانے میں معلومات اور دنیا کے معلومات تو بہت ہیں دین کے معلومات نہیں ہیں دین کے معلومات کے لیے یہ ایک اچھا پروگرام ہے آل انڈیا ملی کانسل کا اور سیرت کمیٹی کا میں شکر گزار ہوں ایسے پروگرام رکھتے رہیں اور انعامات اور اور بہت سارے چیزیں جو ہے فکر کریں اور یہ چینل کے طرف سے بھی جو لوگوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے اور اس کے طرف سے بھی لوگوں کو لوگوں کا شوق پیدا ہو جائے اور آگے بھی بڑھنے کی فکر ہو جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بی بی رضا گرل سائی سکول کی طالبات ہیں اور ہم یہاں سیرت کو اس کمپیٹیشن میں حصہ لیے ہیں جس میں دو سو پچاس سوالات پوچھے گئے تھے اور ہم نے اس کا صحیح صحیح جواب دیا سیرت کی کتابوں کے حوالے سے یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور ہمیں دینی معلومات بہت زیادہ ہوئی اور پیپر اچھا تھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عریشہ صدیقہ آئیم فرم الفائزان انگلیش میڈیام سکول آج کا بہت اچھا گیا پرے دو سو قریب لکھ گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مسکان ہے ہم کوربیٹ اسکول سے آئے ہوئے ہیں اور ہم سکس ٹیرڈٹ کلاس میں ہیں ہم لوگاں جو یہاں سیرت کوئیز میں اور کمپیٹیشن میں حصہ لیے تھے اور ماشاءاللہ کمپیٹیشن بہت اچھا ہوا ہے اسلام علیکم مائی نام ہے ہفیضہ نازمین یہ پرے فرنڈز ہیں ہم لوگاں بی برادہ کولیج سے آئے تھے یہاں پر پیپر اٹینڈ کرنے کے لیے اور آج کا پیپر بہت اچھا سے ہو گیا ماشاءاللہ ہم نے سارے کوشنز اٹینڈ بھی کیا ابھی ریزلٹ کا انتظار ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پیپر تو اچھا تھا تو tough تھا پیپر بھی سب کوشنز اٹینڈ کریں ہاں وہ تو ہم پرائیس کے لیے تو بلکل نئے لیے تھے ایکزام کچھ ناللیج ہوتا بل کے لیے تھے دینی ناللیج تو اچھا خاطر ناللیج بھی ہو گیا ہم لوگوں کو بہت بہت شکریہ مینجمنٹ کا بہت اچھے سے انہوں ہمارے کو اچھی فیسیلیٹیز بھی بہت اچھے سے کیے ان لوگوں اور بہت شکریہ ان لوگوں کا مجھے یہ ایکزام دے کر بہت اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ اور بھی کمپیٹیشن سٹائے کے جائے آج قویز کا آخری دن تھا جو میں نے بہت اچھی طرح سے عمل کیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکزام اور کنٹینئو کیا جائے جزاک اللہ میں مکتب فیض ابرار جیورگی سے آئے ہوں یہاں پر آکے بہت اچھا سیکھنے کو ملا قرآن کے معلومات ہو گئی ہیں اور قرآن کے آیتیں قرآن کے کلیمات قرآن میں رکو سب معلومات ہو گئی ہیں اور جیورگی کے سب سٹوڈنٹ کو میں کہنا چاہتی ہوں اور دوسرے شہر کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی حد سے ہوا تو یہاں پر آ سکتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں کوشی کریں سلام علیکم ورحمت 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 وبرکاتہ میں سیل فرمشاہ تدھوپا میں سٹوڈنٹ سکتے ہیں میں سکول میں سنجے پبلک انگلیش بیڈیام سکول میں قرآن کوئیز میں پارٹیسپینٹ ہوئی تھی ماشاءاللہ دو سو ٹک کرنے کے تھا اور میں دو سو ٹک کریں میں اگزام دے کر قرآن کے بارے میں معلومات ہوئی ماشاءاللہ آئی سے اگزام ہاور اناس تھا اسلام علیکم میرا نام انتشا تسکین ہے اور ہم علم سے آئے ہیں میرے سکول کا نام الفارو خوردو ہائی سکول ہے آج ہم یہاں پہ دینی اگزام دینے کے لئے آئے تھے جو الحمدللہ سے بہت اچھا گیا یہ اگزام مجھے بہت اچھا لگا ایسے اگزام سے دینی معلومات کے ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں دین کی باتیں پھیل سکے اور لوگ دین کی معلومات کو جان سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام سید احمد مبارک ہے میں ٹین کلاس میں پڑھتا ہوں پیس اسلامیک انٹرنیشنل سکول میں تو ہم یہاں آئیڈل سکول میں سیرت قویز کا کامپیٹیشن کا حصہ لیے تھے تو اس کا اگزام دیے انہوں ہمارے جونئر ہیں نائن شائرنڈ میں پڑھتے ہم دونوں آئے تھے دینے کے لئے تو ماشاءاللہ پیپر بہت آسان تھا اور ہم لوگ پڑھ کے بھی آئے تھے جس کی وجہ سے اور آسان ہوا ہمیں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات بہت ہوئی ماشاءاللہ اس مینجمنٹ کو ہم شکریہ آدائے کرتے ہیں بہت اچھا تھا ماشاءاللہ پیپر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مرکزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کی جانب سے اور الہاد ڈاکٹر محمد ازگل چربل صاحب کی نگرانی میں الحمدللہ سیرت کامپیٹیشن کا آج ساتھوں دن تھا الحمدللہ جس میں تقریباً آٹھ سے نو بچوں نے آج سیرت کوئی اس کامپیٹیشن میں حصہ لیا اور الحمدللہ اس سات دنوں میں خریب میں سمجھتا ہوں تین سے چار ہزار بچے اور بچیوں نے حصہ لیا شہر گلبرہ شریف کے بڑے بڑے کالیجز اسکولز مادارس کے بچوں نے یہاں پر حصہ لے کر الحمدللہ سیرت کامپیٹیشن کو کامیاب بنایا جس میں بچوں نے حسن قیرات حفظ احادیث شریفہ اور ناتے شریف سیرت کوئیز قرآنی کوئیز اس طرح کے اہم موضوعات پہ بچے اور بچیوں نے الحمدللہ کافی اچھے انداز میں کامپیٹیشن میں حصہ لیا اس پر سب سے پہلے تمام اسٹوڈنٹ کے ماں باپ کو ان کے پیرنٹس کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے بڑی ہی محنت کر کے بچوں کو اس میں حصہ دلایا اور اسی کے ساتھ میں تمام طالبہ و طالبات کو بھی میں مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کامپیٹیشن میں حصہ لے کر اپنا نام درچ کر آیا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرا نام محمد ادنان علی باغبان ہے میں حمنج اردو ہائی سکول سے پڑھتا ہوں میں دہوم جماعت کا طالب علم ہوں میں نے آجیس سیرت کوئیز میں حصہ لیا تھا جس میں مجھے بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطالق بہت سارے معلومات حاصل ہوئے اور میں شکر حضار ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ حسلہ افضائی کی ہے اور اسے سیرت کو اس کے مقابلے جات رکھتے ہیں شکریہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ہم بی بردہ کالیج سے ہیں ہمیں اس سے یہ اندازہ ہوا کہ دینی معلومات زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم کا اندازہ لگتا ہے کہ 90 منٹ سے ہمیں کتنے کوشنز کرنا ہے اور ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کر کے بہت اچھا لگا انام جتنا ایمپورڈٹ نہیں ہے اسلامی نولیج زیادہ ملا اس میں ہم دیئے چاہتے ہیں کہ ہر سال یہ مقابلہ جات رکھا جائے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج جو اگزام ہوا یہ بہت اچھا تھا اور اس سے ہمارے کو بہت اسلام کے بارے میں معلوم ہوئی اور پورے نبی کے بارے میں اور سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں فرس کے بارے میں اور میں اس مینجمنٹ کو شکریہ دا کرتا ہمارا جوری سے آج گلبر کا آنا ہوا بڑے خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور ان کی زندگی کے جو نام تھے اور ان کی زندگی میں جتنے بھی حالات پیش آئے اس کی معلومات کا ایک بہت بہت بڑا اگزام تھا پرگرام تھا اس میں ہمارے انجی پبلک انگلیش میڈیم اسکل کے طلبہ و طالبات نے پاٹیسپیٹ ہوئے اور اس میں دو سو پچاس کوشن دیا گئے تھے جس پر دو سو پچاس کوشن کے آنسر ہمیں ٹک کرنے تھے اللہ کے فضل کرم سے ہمارے طلبہ و طالبات نے پورے ٹک کیے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے مرکزی سیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسل گلوبرگا اس طرح کے اخدامات آئندہ اور بھی اٹھائیں گے جس سے قوم کے بچوں میں ایک دینی ماحول کا ایک دینی ماحول پیدا ہوں گا جس سے بہت بڑا فائدہ قوم و ملت کے بچوں کو ہوں گا ایسے دور دورے میں جہاں پر فتنے کا دور چڑھ رہا ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے واقف کرانا ان کے ہر پہلوس سے بچوں میں روشناس کرانا یہ ہماری قوم کے سرباؤں کی ذمہ داری ہے ماشاءاللہ سیرت کمیٹی کے ذمہ داران نے بہت اچھا قدم اٹھایا اس سے بہت ہمیں خوشیت محسوس ہوئی اور بہت سے ہمیں معلومات فراہم ہوئے میں ہمارے انجے پبلیگ انگلیش میڈیم اسکل کی جانب سے تمام آل انڈیا ملی کونسل اور مرکازی سیرت کمیٹی کے ذمہ داران کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اٹھ ایم جی روڈ آدھرش نگر کلبورگی